موسیقی زرنبیش موسیقی یہ ریڈیو زرنبیش اردو کی آواز ہے آج 21 اگز جمعہ کا دن آور سال 2020 ہے اور آپ کا امیز بان ہمیرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے موسیقی پنجبور کے علاقے گچک میں پاکستانی فورسز کا آپریشن تائحال جاری ہے جس کو مزید علاقوں تک وسط دی گئی ہے اسے دوران درجروں گروں کو نظر آتش کیا گیا ہے اور لوگوں کو جوری نقل مقامی پر مجبور کیا جا رہا ہے دوسری طرف کلوہ کے زردباری پہاڑی سلسلوں میں بھی آپریشن شروع کی گئی ہے مستو میں پاکستانی فورسز نے آپریشن کر کے دو بائیوں سمیت تین نوجوانوں کو جبریطور پر لابتہ کیا ہے جبکہ تربت سے سن یونیورسٹی جام شروع کا ایک طالب علم لابتہ ہوا ہے بلوچ کوم پرس رہنما ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے کہا کہ حیات بلوچ کا قاتل ایک فرد نہیں بلکہ ریاست پاکستان حیات بلوچ کا قاتل ہے ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ کا تفصیلی بیان نیوز بلوچ کا حصہ ہے نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما حاصل خان بیزن جو کیزر کے سبب وفات پا گئے ہیں افغانستان میں افغان سیکیورٹی فورسز اور طالبان کے درمین جڑپوں میں درس سیکیورٹی اہلکار اور سات طالبان حلاق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے ہیں بہیرے روم میں تاریکی وطن کی کشتی ڈوبنے سے پیتالیس افراد حلاق ہو گئے ہیں جبکہ سینٹیز کو بچا لیا گیا ہے یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیاں آج کی نیوز بلٹن میں شامل بلوچستان سے متعلق خبر سارن بلوچ پیش کریں گی پنجگور کے علاقے گیچک میں قابض پاکستانی فورسز کا آپریشن تحال جاری ہے تازہ اطلاعات کے مطابق قابض پاکستانی فوج نے گیچک کا مکمل محاصرہ کر کے آپریشن کو شدت کے ساتھ جاری رکھا ہوا ہے دوسری طرف پاکستانی فوج مشکے کی طرف سے زامری تنک پنجگور گوارگو سے پین کلانچ اور آوران سیویلی اور دراسکی کی طرف سے گیچک میں داخل ہوا ہے جبکہ گیچک کے پہاڑی سلسلوں میں مقیم تمام آبادیوں کو جبری نقل مکانی پر مجبور کر کے نشیبی علاقوں میں قائم فوجی کیمپوں کے قریب منتقل کیا گیا ہے جہاں وہ کھلے آسمان تلے پڑے ہوئے ہیں گیچک کے مختلف علاقوں سے چند روز قبل حراست میں لیے گئے پچاس سے زائد خواتین اور بچوں کو قابض فوج نے ایک مقامی ماتبر شخص لال جان کے بیٹوں کے حوالے کیا ہے گیچک کے مختلف علاقوں لوہڑی، ہور، کلانچ، لوہڑی ڈارٹ، جوانتا، گونی اور اوٹل سمیت تمام پہاڑی سلسلوں میں آپریشن میں مصروف قابض پاکستان کی زمینی فوج کو جنگی ہیلیکوپٹروں کی کمک حاصل ہیں جو پہاڑی سلسلوں میں کمانڈوز اتار رہے ہیں آپریشن کی وجہ سے علاقے میں آمد رفت کے تمام راستے بند ہیں مواصلاتی نظام معطل ہیں اور علاقے مکین کئی دنوں سے محصور ہیں جس کی وجہ سے اشیاء خورد نوش کا شدید قلت پیدا ہو گیا ہے گیچک کے ساتھ ساتھ آوران کے پہاڑی سلسلے زرباری میں بھی آپریشن شروع کی گئی ہیں جہاں کولوہ کے مختلف علاقوں تنزلہ، کنری، کرکی اور پارک سے ہزاروں کے تعداد میں قابض پاکستانی فوج زرباری پہاڑی سلسلوں کی طرف روانہ ہوا ہے ریڈیوز رنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق مختلف علاقوں سے بیق وقت ہزاروں فوجی اس آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں اور بار برادری کیلئے ٹرکوں کے ساتھ ساتھ اونٹ اور گدے استعمال کر رہے ہیں کولوہ کے زرباری پہاڑی سلسلے کافی وسیع ہیں یہ پہلی مرتبہ ہے کہ زیادہ تر علاقوں میں بیق وقت آپریشن کیا جا رہا ہے مستنگ میں قابض پاکستانی فورسز نے پندرہ آگست کو کلی تیری میں ایک گھر پر چھاپا مار کر تین نوجوانوں کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے حراست بعد لا پتہ کیے گئے افراد کی شناخ وحید بلوچ نوید بنگلزئی اور غلام حسین بنگلزئی کے ناموں سے ہوئی ہے نوید بنگلزئی اور غلام حسین بنگلزئی آپس میں بائی ہیں جبکہ وحید بلوچ ان کا کزن ہے جو بولنے کی صلاحیت سے محروم ہے وحید بلوچ کو اس سے قبل سال دوہزار بارہ میں بھی جبری طور پر لا پتہ کیا گیا تھا دوسری طرف کیج کے شہر تربت کا رہائشی ساجد سراج نامی نوجوان تربت سے سفر کے دوران لا پتہ ہو گیا ہے ساجد سراج کے بارے میں اطلاع ہے کہ وہ جام شورو یونیورسٹی سندھ میں سی ای ای ڈپارٹمنٹ کا طالب علم ہے اور چھٹیوں کے باعث اپنے آبائی شہر آیا تھا ساجد سراج 18 اگست کو تربت شہر سے کرکی تجابان جاتے ہوئے لا پتہ ہوئے ہیں قابض پاکستانی فورسز کے ہاتھوں قتل ہونے والے بلوچ طالب علم حیات مرزا کے قتل کے خلاف 20 اگست کو بلوچستان کے مختلف شہروں میں احتجاجی ریلیاں نکالی گئی اور مظاہرے کیے گئے اسی سلفلے میں حب میں بلوچ یک جہتی کمیٹی کی طرف سے ایک ریلی نکالی گئی جہاں ریلی میں شریک شرکانے ہاتھوں میں بینرز اور پلی کارڈز اٹھا کر آر سی ڈی روڈ پر مارچ کیا اور حیات بلوچ کے قتل کے خلاف نار بازی کی بعد میں ریلی لس بیلا پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظاہرے کی شکل اختیار کیا اس موقع پر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاست بلوچستان سے کیے گئے اپنے وعدوں سے مکر چکا ہے اس ریاست میں بلوچ کی مال جان کی قیمت سے زیادہ پنجاب کی جانوروں کو قدر قیمت ہے حیات بلوچ کیلئے بارکان میں بھی ایک ریلی نکالی جس میں شریک لوگوں نے ایف سی کی خلاف نار بازی کی بعد ازا مقتول صحفی انور جان کھیتران اور حیات بلوچ کی یاد میں شمع روشن کی گئی اسی طرح نوشکی میں بھی طلبہ کی بڑی تعداد نے شمع روشن کر کے سڑکوں پر مارچ کیا مارچ میں شریک طلبہ کے کہنا تھا کہ ایک ایف سی حلکار کی گرفتاری سے انصاف کی تقاضی پورے نہیں ہوں گے یہ ایک ذہنیت ہے جو بندو کے نوک پر بلوچستان پر قابض ہے جب تک یہ ذہنیت ختم نہیں ہوگا ایسے واقعات رونما ہوتے رہیں گے بلوچ قوم پر استرہنما ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے حیات بلوچ کے قتل پر اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ حیات بلوچ کا قتل بلوچ نوجوانوں اور مستقبل کے میماروں کو نشانہ بنانے کی تسلسل کا حصہ ہے ایسے گھناؤں نے جنگی جرائم سے پاکستان کا مقصد بلوچ نسل کشی کے علاوہ نوجوانوں میں نفسیاتی حیجان پیدا کر کے شکست دینے کی کوشش ہے تاکہ وہ نہ تعلیم پر توجہ دے سکیں اور نہ ہی قومی جدجہد میں اپنا کردار ادا کر سکیں پاکستان بلوچ نوجوانوں کو تعلیم و آگہی سے دور رکھنے کے لیے قصیر الجہتی جاریت پر عمل پیرا ہے اس میں نو آبادیت تعلیم سے نوجوانوں کو ذہنی طور پر مفلوج کرنا اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں پر قبضہ کر کے انہیں فوجی چوکی میں تبدیل کرنا شامل ہے ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے کہا ہے کہ حیات بلوچ کے ہرناک اور لرز خیز قتل کے بعد بلوچ قوم کا ردعمل فطری ہے بلوچ قوم نے ہزاروں پر زندوں کی قربانی دے کر بلوچ قومی وجود کو زندہ رکھا ہے ہماری شناخت ثقافت اور زبان کو ختم کرنے کے لیے پاکستان نے تمام حربیں آزمائے ہیں یوں بلوچ نسل کشی کے ساتھ زبان اور ثقافت بھی خطرات سے دو چار ہیں اس کے لیے پاکستان نے نہ صرف بلوچ زبان میں لکھنے اور پڑھنے پر پابندی آیت کی ہے بلکہ انگلیش لینگویج سینٹروں اور اس کے اس حادثہ کو بھی مسلسل نشانہ بنایا گیا ہے جو کتاب بھی کراچی اور لاہور کے ناشر چھاپتے ہیں بلوچستان میں ان پر پابندی آیت ہے کیچ ہی کی بک اسٹرالون سے بلوچی سمیت تمام زبانوں کی کتابیں ضبط کیا جا چکے ہیں اس سے یہ اندازہ لگانا نہایت آسان ہے کہ پاکستانی ریاست بلوچوں کو تعلیم اور شعور سے دور رکھنے کی کوشش میں ہے ڈاکٹراللہ نظر بلوچ نے مزید کہا ہے کہ حیات بلوچ کے قتل کے بعد بلوچ قومی ردیعمل کی شدت کو کم کرنے کے لیے ریاست کے باجگزار سرگرم ہو گئے ہیں فوجی افسر اور پولیس حکام لبائقین سے مل کر فوٹو سیشن میں مصروف ہیں یہ ایک جھوٹی ہمدردی ہے وہ شاید بلوچ قوم کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ یہ ایک انفرادی عمل تھا اور اس فرد کے خلاف قانون حرکت میں آ چکی ہے لیکن میں واضح کرتا ہوں کہ حیات بلوچ کا قتل ایک فرد کا جرم نہیں بلکہ ریاست پاکستان حیات بلوچ کا قاتل ہے کیونکہ یہ اپنی نویت کا پہلا واقعہ نہیں ہے جس نے خون بہایا کسی ایک فرد کو سزا دینے کا عمل بلوچ قومی جذبات سے کھیلنے کے مترادف ہے ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ کے مطابق بلوچ دشمن پاکستان پر از جماعتیں بھی ایسے واقعات کو اپنی مقاصد کے لیے استعمال کی کوشش میں ہوتے ہیں مثلا ڈاکٹر مالک جیسے بلوچ دشمن منظریام سے غائب ہو کر صرف اس وقت نظر آتے ہیں جب بلوچ قوم پاکستان سے اپنی نفرت کا اظہار اور شدید رد عمل میں ہو ڈاکٹر مالک کی جانب سے شہید حیات اور دوسری شہدہ اور لاپتہ افراد کی کیس کو مسلجد جہد سے منسلک کرنا پاکستان کو بریعظمہ کرنے کی کوشش ہے یہ مسلجد جہد عالمی اصولوں اور ہماری اپنی ہی سرزمین پر جاری ہے آج تک بلوچ مسلجد جہد نے کسی بھی سطح پر عالمی قوانین یا جنویہ کنونشن کی خلاف فرضی نہیں کی ہے لیکن پاکستان روزانے کی بنیاد پر جنگی جرائم کیا ارتکاب کر رہا ہے ڈاکٹر مالک بلوچ قوم کو قصور وارد تہرانے کے بدلے اپنے آقا کو صحیح مشورہ دیں کہ وہ ہماری سرزمین سے نکل جائے اسی میں ان کی بہتری ہے نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنمہ اور پاکستانی سینٹ کے ممبر حاصل خان بزنجو وفات پا گئے ہیں حاصل خان بزنجو سن انیس سو اٹھاون میں خوزدار کی تحصیل نال میں بلوچستان کے سابق گورنر میر غوث بخش بزنجو کے گھر آنکھ کھولی تھی حاصل خان بزنجو ایک عرصے سے پیپڑوں کے کینسر میں مبتلا تھے کل صبح طبیعت زیادہ خراب ہونے پر انہیں آغا خان ہسپتال منتقل کر دیا گیا تھا جہاں وہ جانبر نہ ہو سکے حاصل خان بزنجو کئی مرتبہ بلوچستان اور پاکستان میں وزیر اور سینٹر رہے بلوچ لاپتہ افراد کی بازیابی کیلئے کوئٹا میں قائم وائس فار بلوچ میسنگ پرسنز کے احتجاجی کیمپ کو چار ہزار چوالیس دن مکمل ہو گئے جہاں مختلف سیاسی اسماجی رہنماؤں نے کیمپ کا دورہ کر کے واحقین سے اظہار یک جہتی کی اس موقع پر وی بی ایم پی کے رہنماؤں ماما قدیر بلوچ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالیوں جبری گمشدگیوں اور مسخ شدہ لاشوں کی برامدگی نے انسانی حقوق کے عالمی تنظیموں سمیت اقوام متحدہ یورپی یونین اور محذب ملکوں کو متوجہ کیا ہے دوسری طرف مختلف علاقوں میں آج بھی پاکستانی فورسز فوج کشی کر کے نوجوانوں کے ساتھ خواتین اور بچوں کو جبری طور پر لاپتہ کر رہے ہیں جبکہ مسخ شدہ لاشوں کا سلسلہ بھی جاری ہے احتجاج کیمپ میں موجود محمد امین بگٹی نامی نوجوان نے اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے ہوئے کہا کہ ان کے والد گدو خان ولد دلدار بگٹی پیشے کے لحاظ سے مستری تھے جنہیں پانچ دسمبر سال دوہزار بارہ کو کوئٹا کے علاقے مشن روڈ سے جبری طور پر لاپتہ کیا گیا جس کے بعد ان کے حوالے سے ہمیں کسی قسم کی معلومات نہیں مل سکی ہے محمد امین کا کہنا تاکہ انہیں بتایا جائے کہ ان کے والد کا کیا قصور ہے ان پر اگر کوئی الزام ہے تو انہیں عدالت میں پیش کیا جائے یہ تھی سارن بلوچ اویلہ کی اور عالمی خبریں سنتے ہیں خلیل وارڈ اللہ سے بندو بستے پاکستان کیبر پکتونکوا میں پشاور کے جوڈیشل کمپلیکس میں توہی نے مذہب کے ملزم اور امریکی شہری کے قاتل کو پسٹول دینے والے وکیل کو گرپتار کر لیا گیا ہے اے اے پی نیوز ایجنسی کے مطابق تبتیشی افسر نے تصدیق کی ہے کہ ایک جونئر وکیل کو تائر نسیم کو قتل کرنے کے لیے نوجوان کو پسٹول دینے کے الزام میں منگل کو گرپتار کیا گیا ہے تبتیشی افسر کے مطابق قاتل نے دوران تبتیش قتل کا اطراب کر کے کہا ہے کہ تپیل زیا نامی وکیل نے اسے پسٹول پرام کیا تھا افغانستان میں جڑپوں کے نتیجے میں دس افغان سیکورٹی اہلکار اور ساتھ تالبان حلاق جبکہ متیج زکمی ہو گئے ہیں اطلاعات کے مطابق صوبہ تکار کے ظلہ باول دین میں تالبان کے ایک گروپ نے اچانک افغان سیکورٹی چوکیوں پر دعویٰ بول دیا اس موقع پر سیکورٹی پورسز نے بھی جوابی کاروائی کی اور طویل جڑپ ہوئی جس میں ساتھ تالبان اور دس ملیشیا اہلکار حلاق جبکہ متحد اپراد زکمی ہو گئے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہوں نے وزیر کارجا مائک پومپیو کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو آگا کرنے کی ادایت کی ہے کہ امریکہ ایران پر جوری ذمہ داریوں کے قلاب ورزی کے جرم میں اقوام متحدہ کی کلدم قرار دی گئی تمام پابندیوں کے اوالے سے متنازہ سنیپ بیک طریقہ کار کو پحال کرنے کی تیاری کر رہا ہے ٹرمپ نے اقوام متحدہ سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ اوہ ایران کو پابندیوں میں دی گئی چوٹ قتم کرے اور تمام سابقہ پابندیوں کو بحال کرے پلسطین کے مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی پائرنگ سے زکمی ہونے والا پلسطینی نوجوان جمعیرات کے روز چل بسا راملہ شہر کے مغرب میں واقع گاؤں دیر ابو مشل کے کونسل کے سربراہ امات زہران کے مطابق سولہ سالہ پلسطینی نوجوان محمد زامر عمدان بدھ کے شب اسرائیلی فوج کی پائرنگ سے زکمی ہو گیا تھا سعودی عرب نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ سپاراتی تعلقات اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتے جب تک اسرائیل پلسطینیوں کے ساتھ بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ امن معاہدے پر دستکت نہیں کر دیتا دوسری طرف امریکی صدر ٹرمپ نے توقع ظاہر کی ہے کہ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان اونے والی ڈیل میں سعودی عرب بھی شامل ہو جائے گا لیبیا کی قومی پوج کے ترجمان میجر جنرل آمد المسماری نے کہا ہے کہ قطر کی مالی اور عسکری امداد پر کام کرنے والی ترک پوج ٹرابلس مصراتا اور کمس کی بندرگاؤں پر اپنا قبضہ جمعے ہوئے ہیں جبکہ بوکرین اور زمزم کی علاقوں میں اپنی قوت جمع کر رہا ہے مسماری کا مزید کہنا تھا کہ لیبیا کی پوج ٹرکی کی امائیتی آبتہ ٹرابلس ملیشیا کی ار طرح کی جاریت کا موت اور جواب دینے کے لیے تیار ہے لیبیا کے قریب بہرہ روم میں کشتی ڈوبنے سے پینتالیس تارکین وطن علاق ہو گئے عالمی میڈیا کے مطابق یہ واقعہ لیبیا کے سائلی شہر زوارہ کے قریب پیش آیا جہاں سمندر میں کشتی کا انجن پٹ گیا جس کے بعد کشتی سمندر میں ڈوب گئی کشتی میں اسی سے زائد اپرات سوار تھے جو غیر قانونی طور پر یورپ جانے کی کوشش کر رہے تھے کشتی میں سوار سینتیس اپرات کو بچا لیا گیا ہے مایکرو سافٹ کے بانی بل گیٹس نے کہا ہے کہ دوہزار اکیس کے آکر تک جب کورونا وائرس قتم ہو رہا ہوگا تب تک مزید لاکھوں اپراد علاق ہو جائیں گے ایک انٹریو میں بل گیٹس کا کہنا تھا کہ لاکھوں اپراد کی اموات صرف کورونا وائرس سے نہیں بلکہ گہر میاری صحت کے نظام اور کوپ سے بھی ہوں گے بل گیٹس کا کہنا تھا کہ دوہزار اکیس کے آکر تک وکسین آ چکی ہوگی مگر پھر بھی کورونا وائرس اہم اثرات چھوڑے گا اسی کے ساتھ ہی آج کی نوز بلٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنے میز بان میرا بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے وزیٹ کرتے رہیں ہمارے ویب سیٹ زرمبیش ڈاٹ کام